بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ تل عبیب میں اسرائیلی فوجی ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف بن کر مغربی کنارے کے ابن سینہ ہسپٹل میں داخل ہوئے اور تین فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام آئید کیا گیا ہے کہ ان تینوں فلسطینی نوجوانوں کا تلق حماس کے اس سیل سے ہے جو اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کرتا ہے شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں کی عمریں دوستو 20 سے 25 سال کے درمیان ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ہسپٹل کے فلور پر ڈاکٹرز اور نرسیز کے بیس میں چند افراد داخل ہوتے ہیں اور کوٹ اتار کر اصلہ نکاح لیتے ہیں یہ مسلح افراد ایک کمرے میں داخل ہو کر بستر پر لیٹے دو فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں سے شہید کر دیتے ہیں جبکہ ایک اور فلسطینی نوجوان کو پکڑ کر فرش پر بٹھا دیتے ہیں اور بعد میں اسے بھی شہید کر دیتے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہسپٹل میں بھیس بدل کر داخل ہونے والے مسلح افراد ان کے سپیشل سیکیورٹی فورسز کے کمانڈو سے جو اسرائیل پر حملوں کے ذمہ دار افراد کو سزا دینے آئے تھے دوستو یاد رہے کہ غزہ پر اب تک جاری عبر اسرائیلی پمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تداز 26,637 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 65,000 سے زائی زخمی ہیں شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف تداز سے زیادہ خواتین اور بچوں کی ہے آفستیلیہ کے بڑے ریٹیلر اپنے شاپنگ سٹورز میں سارفین کو مفت انٹرنیٹ فراہم کر کے ان کے بارے میں بے حد اہن معلومات جمع کر رہے ہیں برسوں سے بڑے آن لائن ریٹیلرز اپنے سارفین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سارفین کے استعمال کی جانے والی ویب سائٹس اور انٹرنیٹ کے عام استعمال کی نگرانے کرتے تھے لیکن اب یہ دوستو مشکل آسان ہو چکی ہے اب نئی ٹکنیک کی مدد سے سارفین کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے وہ بھی صرف ان کے فون کے ذریعے ان کا فون اب نگرانی کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس طرح جسمانی وردشیوں کے دریعے جسم کے دوسرے پٹھوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح قوتِ ارادی کو بھی مقصوص ذہنی مشکوں کی مدد سے مضبوط بنانا ممکن ہے دن میں صرف دس منٹ کے لیے کسی مصبت موضوع پر غور کرنا نہ صرف ذہنی طوانائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ ذہنی دباؤ میں خاطر خواہ کمی بھی لاتا ہے گھر ہو یا دفتر کام کے دوران جب بھی سستی محسوس ہو فوراں سے پہلے اپنے جسم کو چفت کر لیں ایسا کرنے سے آپ کی قوتِ ارادی پر زور پڑے گا جو اس کی مضبوطی کے لیے مفیز ثابت ہوگا دن میں جو کچھ کھائیں اس کے اندراج کے لیے اپنے پاس ایک پاکٹ ڈائری رکھیں دو ہفتے تک لگاتار یہ حیرت انگیز مشک کرنے سے آپ کی قوتِ ارادی آپ کو ہر قسم کی علم غلم گزا کی طرف مائل ہونے سے روک دے گی دن میں کبھی کبار دوسرے ہاتھ کو بھی استعمال کرنے کی عادت ڈالیں ایسا کرنے سے آپ کی قوتِ ارادی پر خاطر خواہ اثر پڑے گا فوٹبال کی دنیا میں مشہور نام برازیل اپنی کمزور معاشی حالت کے سبب بھی دوستو جانا جاتا ہے برازیل میں ایک بے گھر شخص نے کورا کرکٹ سے چیزیں اکٹھی کر کے اپنے لیے ایک تیرتا ہوا گھر بنا رکھا ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے تیس سالہ ہملنٹن کنافلہو نے شہر کے گلی محلوں میں لوگوں کی طرف سے پھینکی گئی ناکارہ چیزوں کو اکٹھا کر کے خیمے کی طرز کا ایک کشتی نما تیرتا ہوا اپنا محل بنا رکھا ہے دنیا بھر سے آنے والے سیاہ اس شخص کو دیکھ کر دھنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے لیے ایک تیرتا ہوا گھر ترتیب دے رکھا ہے اور اس کو داد دیے بغیر نہیں رہتے دوستو انسانی جسم کے عذاب مختلف افعال انجام دیتے ہیں اور ہر عضو اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے جبکہ ہمارے پورے جسم کا بوجھ ٹانگوں اور پیروں پر ہوتا ہے پیروں کا درد تو ایک عام مسئلہ ہے یہ شکایت بہت زیادہ پیدل چلنے والے روزانہ کئی مرتبہ سیڑیاں اترنے چڑھنے یا کھیل خود کے بعد بھی ہو سکتا ہے پیروں میں مسلسل درد پنڑلی میں غیر معمولی تکلیف محسوس کرنا ٹانگوں پر سوجن جلد کی رنگت کا تبدیل ہونے یا اس پر مختلف نشانات نمودار ہو جانے کی صورت میں دوستو قابل ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ایک یا دونوں ٹانگوں کی شریعانوں میں خون کے لوتھڑے بننا ایک پہ جیدہ مسئلہ ہے جسے ماہرین طب ڈی وی ٹی کہتے ہیں اس بیماری میں دوستو زیادہ تر ٹانگ کا نچلا حصہ متاثر ہوتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق ڈی وی ٹی کی وجہ سے انسانی زندگی زائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوتھڑا پھیپڑوں تک پہنچ کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتا ہے یہ لوتھڑے پھیپڑوں کو خون کی فراہمی مکمل طور پر بند کر سکتے ہیں یہ ان کی وجہ سے دورانے خون میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اس طرح پھیپڑے اپنے کام یا افعال انجام دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اس سے موت بھی واقعہ ہونے کا چانس ہوتا ہے پیر پر سوجن جلد کی کمزوری پیر کی ساخت میں فرق آ جانا شامل ہے پیروں میں یہ تبدیلی دوستو گوشت کے غیر متوازن انداز میں بڑھنے کی صورت میں سامنے آتی ہے اس کے علاوہ پیر یا پنڈل میں شدید درد محسوس ہوتا ہے اور ڈی وی ٹی سے متاثرہ حصے کی جلد کی رنگ سرخ ہو جاتی ہے امریکہ کے کسی بھی ائرپورٹ پر مسافروں کے جہرے کے تاثرات اب ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور اسی بنیاد پر نہ صرف ان سے سوالات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کی سکریننگ کے علاوہ انہیں پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے امریکہ میں ٹرانسپورٹ سیکیورٹی نے ائرپورٹس پر ایسے ماہرین بھرتی کیے ہیں جو مسافروں کے رویے پر نظر رکھنے کے لیے مسلسل مشکوک افراد کے جہرے پڑھتے رہتے ہیں جبکہ امریکہ کے متعدد اداروں نے اس حکومتی پروگرام پر شدید تنقید کی ہے اور اسے پیسے اور وقت کا زیادہ کرا دیا ہے ناکس اور غیر میاری خوراک دوستو مختلف اقسام کے بکٹیریا اور کیمیائی عمل کی وجہ سے ہماری صحت کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے ماہرین کے مطابق غزا کی تیاری کے دوران اس میں مختلف طبعی اور کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں نہ صرف اس کی غزائیت کو کم کر دیتی ہیں بلکہ اس کا رنگ اور ذائقہ بھی تبدیل کر دیتی ہے غزاؤں کو فریض کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ اس طرح نقصان دے جراسیم کا بڑھنا اور پھیلنا رکھت ہو جاتا ہے لیکن مقصود درجہ حرارت ملنے پر وہ دوبارہ متحرک ہو جاتے ہیں دنیا میں لوگ دکھوں سے چھٹکارے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں کوئی نشے کی لطمیں پڑ جاتا ہے تو کوئی اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لیتا ہے مگر دوستو ایتھوپیا کے ایک شخص نے غم دور کرنے کے لیے ہنسی کا ایک سکول کھول لیا ایتھوپیا کا شخص بیلا شوہ غیرما غم دور کرنے اور نفسیاتی اور اسابی الجنوں کے خاتمے کے لیے روزانہ مسلسل تین کھینٹے چھ منٹ ہنستا ہے نفسیات اور سماجیات میں ماسٹر کی ڈگریان لینے والے بیلا شیوہ خیرما نے طبیل وقت تک ہنسنے کا دوستو عالمی ریکارڈ بھی بنا رکھا ہے اس شخص نے ایک سکول بھی کھول رکھا ہے جس میں وہ لوگوں کو ہنسنے اور خوش رہنے کی تربیت دیتا ہے دوستو کچھ لوگ چند سکے بجانے کی خاطر اپنی گاڑیوں پر دھوان ختم کرنے والے آلات نہیں لگاتے اور دوسروں میں موت بانٹے پھرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے دو سو سال پہلے تک انسانی معاشروں میں صرف لکڑی جلانے سے پیدا ہونے والا دھوان نظر آتا تھا مگر اب دھوان کئی اشکال میں ملتا ہے ان میں سے کچھ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے دھوان کی خطرناک اقسام میں لکڑی، سگرٹ، مٹی کا تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور کوئلے سے نکلنے والا دھوان شامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھوان زہریلی گیس یا اناسب بھی رکھتا ہے ہمارے جسمیں ہیمو گلوبن پر سواری کر کے ہی آکسیجن دوستو اربوں خلیوں تک پہنچتی ہے لیکن جب کاربن مونو آکسائیڈ اس سواری پر قبضہ کر لے تو پھر آکسیجن سوار نہیں ہو پاتی نتیجے کے طور پر دل اور دماغ کے خلیے آکسیجن نہ پلنے پر ایک یا ڈیر منٹ میں ہی چل بستے ہیں سڈنی میں ایک لڑکی جین لو کسی بھی عام لڑکی کی طرح رودانہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اپنے والدین کو عذاب کہہ کر کام کے لیے روانہ ہو جاتی لیکن دراصل دوستو وہ جو بتا کر جاتی تھی اس سے کچھ بہت مختلف ہی کر رہی تھی اٹھائیس سالہ جین لو کے والدین کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی ایک مقامی دفتر میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہی ہے جبکہ حقیقت دوستو اس قدر مختلف تھی کہ اس کا انکشاف ہونے پر وہ دم بخود رہ گئے والدین سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی چند ہزار مہانہ کمائی کے لیے روزانہ دفتر جاتی ہے جبکہ جین لو کچھ عرصے کے بعد چوری چھپے ایک کروڑ ڈالر تقریباً ایک کروڑ ڈالر تقریباً پاکستانی تین ارب روپے سلانہ آمدنی کا کاروبار کھڑا کر چکی تھی وہ لڑکی روزانہ اپنے لیب ٹاپ لے کر کسی کیفے یا لائبریری میں بیٹھی رہتی اور فیشن مسنوات کے بین الاقوامی فروت کنندگان اور گھتوں کو ڈھونٹی رہتی محض چند مہینے کے دوران اس نے دنیا کے پنتالیس ممالک میں فیشن مسنوات کی تقسیم کا کاروبار پھیلا دیا اور گدشتہ سال اس کی آمدنی ایک کروڑ ڈالر سے بھی زائد رہی امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق میں ویٹامن فراہم کرنے والی دواؤں کے فائدوں کے ساتھ ساتھ دوستو اس کے نقصانات سے بھی خبردار کیا گیا ہے امریکی یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ملٹی ویٹامن دواؤں کا زیادہ استعمال کینسر اور دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جو افراد ملٹی ویٹامن دواؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں صحت کے حوالے سے اکثر مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو یاد رہے کہ دنیا کے پیشتر ممالک میں ویٹامن سے بھرپور دواؤں کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گزائی سپلیمنٹس کے وسیع اور بڑے پیمانے پر استعمال کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی جبکہ صرف قدرتی گزاؤں کا استعمال ہی ویٹامن کی کمی کو پورا کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا میں امتحانات میں نقل کا رجحان دوستو بررسیر پاک و ہند میں عام ہے جس کے باعث دونوں ممالک میں بنیادی تعلیمی دھانچہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے لیکن بھارتی ریاست بہار میں تو حد ہی ہوگی جہاں نوجوانوں نے اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے طالبات کو نقل کروانے کے لیے جان جوکوں پر ہی ڈال دی بھارتی میڈیا پر نقل کے حوالے سے ایک جاری کی گئی ویڈیو میں بہار کی تحصیل وشالی میں نوجوان کئی منزلہ سکولوں کی امارت پر ایک دو نہیں بلکہ بیسیوں کی تداد میں چڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کے مناظر صرف وشالی میں ہی نہیں بلکہ بہار کے اکثر علاقوں میں نظر آتے ہیں جبکہ انتظامیاں ان نقل کرانے والوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے اور دوستو حکام کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہار کے وزیر تعلیم نے ایک بیان میں یہاں تک کہہ دیا کہ طلبہ کے والدین کے توان کے بغیر نقل سے پاک امتحانات کروانا ممکن نہیں ہے سانس لینا کسی بھی انسان میں زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لا شعوری طور پر انسان ہر لمحے سانس لیتا ہی رہتا ہے تاہم دوستو سانس اگر کچھ مقصوص طریقوں اور انداز سے لی جائے تو یہ نہ صرف انسان کے اندر موجود توانائی کو بڑھاتی ہے بلکہ صحتی فراہم کر دیتی ہے جب انسان اپنی سانس لینے کے عمل کو پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو انسان ماضی اور مستقبل کی سوچ سے بے فکر ہو کر صرف حال ہی سے جڑ جاتا ہے اور یوں سانس لینے کا عمل تناؤ سے بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دردے ساتھ تو انتہائی تیزی سے دور ہو جاتا ہے سانس جتنا بھر پور اور گہرا ہوگا اتنی ہی توانائی آپ کو ملے گی گہری سانس لینے سے آکسیجن زیادہ مقدار میں جسم کو ملتی ہے جو توانائی کا لیول بڑھا دیتی ہے جب انسان غصے یا ناراضگی کی کیفیت میں ہو تو اکثر تیز اور چھوٹی سانس لیتا ہے لیکن اگر اس دوران آپ چھوٹی اور گہری سانس لیں تو جسم تیزی سے نارمل ہونے لگتا ہے اور غصے کی شکست میں بھی کمی ہوتی ہے لندن میں کی گئی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق دانتوں کو صاف رکھ کر دل کے دورے کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے وہ افراد جو دانتوں کے انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں دل کی بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دانتوں کی بیماریوں میں سب سے عام مسوروں کو تکالیف اور دانتوں میں کیڑا لگنا ہے فوری آرام کے لیے عموماً درد ختم کرنے کے لیے عدویات استعمال کی جاتی ہیں جو دل کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اور ان کے زیادہ استعمال سے دل کے دورے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے موں کو صاف رکھنا بے حض ضروری ہے تاکہ دانتوں کی تکالیف کے ساتھ دل کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی